بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانک تلاف رائے کے ساتھ میں افتقار کا آدمی اور ایک بڑی خبر نے سب کو دہلا کر رکھ دیا ہے کہ کیا امران فان پر بہی مانا تشدد ہوا ہے اور یہ تشدد ان کی اہلیہ کے سامنے کیا گیا ہے بوشہ بیوی نے اڈیالا جیل میں صافیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے شور پر تشدد کیا گیا ہے خود انہیں بھی مرد اہلکار انہیں دھکے مارے تو یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ واقعہ کب کا ہے تشدد کیسے ہوا اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر امران خان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے قومی و سبائی سامنیوں کے ممبران سے سامنیوں کے باہر بھو کرتالی کیمپ لگانے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت درج کرا دی ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر اتا اللہ تعالی کے حوالے سے ایک اہم حبر یہ کہ وہ مشکل میں ہے ان کے ہلکے کی انکوائری کھل گئی ہے مریم نواز کی تقریر کے بعد کس کس کی مئیہ مر گئی وہ آپ کو بتائیں گے اور نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدر الہور میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اس کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے پیول پارٹی نے بھی مخصوص نشطوں کے خلاف نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے میڈیا کا ایک اور اہم لیڈر گرفتار ہو گیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے احسان ڈار کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے سنان خان کے خلاف اڈیالا جیل میں ایک سنوے ملین پاؤنڈ میں دو اہم گواہوں پر آج جیرہ کی گئی اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے انچارج اذر مشواری کے دو بھائیوں کی گمشدگی کے خلاف درخواست بلاخر اسلامہ رائے کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اس کے لیے بنو میں کل جو واقعہ پیش آیا اس کی تحقات کے لیے کیپی کے حکومت نے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور بنگلہ دیش میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں کیجویلٹیز کی تعداد بڑھ گئی ہے اور پورے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ان سب پر بات کریں گے لیکن سب سے بڑی اہم خبر جس نے آج بہت زیادہ ایک ارتعاش پیدا کیا پوری سیاسی صورتحال میں اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس کے سماعت کے دوران عمران خان اور ان کی اہلیہ نے صحافیوں سے گفتگو کی یہ گفتگو الگ الگ تھی تو اس گفتگو میں کچھ اہم انکشاف کیے گئے تو ایک صحافی نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ بوشا بی بی کہہ رہی ہے کہ عمران خان پر ان کے سامنے تشدد ہوا جس کے بعد اور پھر بوشا بی بی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ان سے مین ہینگلنگ کی گئی ہے ان کو مردوں نے دھکے دیا تو دونا دونا اور بڑھ گیا ہے سب سے اہم انکشاف بوشا بی بی کے حوالے سے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر تشدد میرے سامنے ہوا مجھے نہیں پتا زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی لیکن گزدل نہیں ہوں خاموش نہیں رہوں گو یا اپنی جان دے دوں گی لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان کی گرتاری کے بعد سب نے مو پھیر لیے تھے وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے خاندان کی سادشیں بھی تھی ایکاؤنٹ بند کر دیئے گئے بڑی مشکل سے فیز جمع کر کے وکلا کو کیس لڑنے پہ آمادہ کیا تو ان کا یہ پورا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے ویسے تو خان صاحب کو جیل میں تھپڑ پڑے تھے اور یہ تھپڑ صورت پڑا تھا جب حالی میں وہ نو مئی کے کیس میں لہور کی قدالت میں بذریہ واتس ایپ محاطر تھے اس دوران انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی کہ جیلر کو انہیں الٹے ہاتھ کا چھاپڑ دینا پڑا اس کے لئے جب وہ محاط سے نکلے تھے تو اس وقت بھی تھپڑ کہانیاں بڑی مشہور ہوئی تھی زمان پارے میں گرفتاری کے وقت بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان پر تشدد کیا گیا اس کے علاوہ جب وہ سلامہ رائی کوٹ کے ہاتھے سے گرفتار ہوئے تھے رینجر جب انہیں گرفتار کر کے لے جاری تھی تو اس وقت بھی عمران خان چونکہ مضاوت کہہ رہے تھے تو ان کو دکم پل کی گئی اور ان کو زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہیڈن ہو چھپے ہو اس کے علاوہ عمران خان پر کبھی جیل میں کسی نے تشدد کیا ہو کسی نے ان کو مارا پیٹا ہوا کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی جبکہ یہ صحابی اپنے وی لاغ میں آہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان پر جو تشدد کا واقعہ ہے وہ اڈیالا جیل میں پیش نہیں آیا بلکہ یہ واقعہ زمان پارک لاہور میں پیش آیا تو دو سال بعد اس صحابی کو اور بوشہ بی بی کو یاد آیا کہ عمران خان پر تشدد ہوا تھا اور بوشہ بی بی آج حمد کر کے بتا پائی ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ان کو مارا پیٹا گیا تھا تو آج اس واقعے کو ریویل کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ بھی بوشہ بی بی کا دعویٰ یہ ہے کہ جب عمران کو گرفتار کیا گیا تو وہ اندر کپڑے بدلنے گئے تھے جب واپس آئے تب ان کی آنکھیں بتا رہی تھے کہ ان کو پھینٹی لگائے گئی ہے اور یہ بھی بوشہ بی بی کو لگا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو یہ ساری کہانی اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو اس میں جگہ جگہ جھول نظر آئیں گے دروگو ہی نظر آئے گی اور وہ جھوٹے دروگو قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس چونکہ آج کل موضوعات کے کمی ہے تو یہ کہانی وہ دوبارہ سامنے لے کر آئے ہے تو عمران خان پہ تشدد جو ہے وہ زمان پارک میں ہوا ہے اڈیالا جیل میں نہیں ہوا اور بوشہ بی بی جس مین ہینڈلنگ کا بتا رہی ہیں وہ بھی آپ جا کے اس صحابی کے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو حالی میں ان کی ایک مقدمے میں رہائی ہوئی تھی اور اگلے مقدمے میں گرتاری ہوئی تھی تو اس دوران انہیں گاڑی میں ڈال کے جیل کے بہر لے جائے گیا اور پھر واپس جیل میں ڈالا گیا تو اس واقعے کا وہ ذکر کر رہی ہے تو ان حالات میں جب ایام سوگ ہے محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ واقعہ کربلا کی یاد منا رہے ہیں ان حالات میں ایسے ہی کسی ایک اور خود ساختہ کہانی کو مندریاں پر لاکر اسی طرح کا محول پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما ہو سکتی ہے میں اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا اور نہ ہی میں اس کو واقعہ کربلا سے مماثلت دینے کوشش کروں گا وہ کہتے ہیں نہ کہ تھے میرے علی کہ تھے تیری سنا کہا راجہ بوجھ کہا گنگو تیلی تو اصل وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ کل جب مریم نواز نے ججوں کو آہ پھڑکایا ہے اس کے بعد سے بہت سے لوگوں کی مئیہ مری ہوئی ہے مئیہ سمجھتے ہیں مئیہ مر جانا یعنی بات ہی بھی ان سے ہو رہی آہ کہ وہ کس موضوع پر بات کریں اور کیا بات کریں جن جلد صاحب کو یہ شکایت لگاتے تھے وہ جلد صاحب تو مہوے پرواز برائے امریکہ ہے وہاں انہوں نے جانا ہے اور وہاں انہوں نے خطاب فرما رہا ہے تو ابا جی تو ہے نہیں تو شکایت کس کو لگائے اور بات کس کی کریں تو سارا میڈیا اس وقت جو ہے تحریک انصاف کا وہ مریم نواز کی دبنگ تقریر کے بعد جو ہے نا وہ سن پڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا سن بڑا سن وہ حال ہوا ہوا ہے اور ان کے پاس کوئی آہ اس کا کاؤنٹر نیریٹیو نظر نہیں آرہا کہ وہ اس کے اوپر کیا بات کرے اور لیکشن کمیشن نے کل جو جواب دیا ہے وہ تو بلکل ہی جو اللہ اس نے دبردوس کر کے رکھ دی ہے کہانی ساری الٹا کے رکھ دیا ہے اب سپریل کورٹ کے آٹھ ججز آہ فیصلہ کوئی بھی لکھیں اور اس کے اوپر آہ ایپلیمنٹ کے لیے کوئی سی بھی کوشش کریں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن جو بیانیہ کا توڑ ہوتا ہے وہ کل مریم نواز نے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا اچھا ویسے بھی آہ خاصہ پر تشدود جو ہے اس کی کہانیاں یہ چھپاتے ہیں ایسا نہیں کہ خاصہ پر تشدود بھی ہوا ہے میں نے کئی واقعات آپ کو بتا دی ہے لیکن ہمیشہ یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کیونکہ اس کے مجھے کہ خان تو بہت بڑا آدمی ہے دیوتا ہے سپرمین ہے آہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے تو آس پاس آہ جو ہے وہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں موجزاد ہوتے ہیں یہ جو بی بی فرما رہی تھی بوشہ بی بی کے عمران کے ساتھ تشدود ہوا اور میں دیکھتی رہی تو ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کیوں دیکھتی رہیں آپ نے آہ اس پر احتجاج اس وقت کیوں نہیں کیا اس وقت کیوں نہیں پایا تو یہ سارے چھپاتے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر عمران خان کا جو وہ آہ دیوتا کا جو ایک آہ ایمیج ہے وہ گر جاتا کہ عمران میں پھینٹی پہ سکتی ہے یعنی ایک حوالدار لیول کا انسان آہ عمران خان کو پھینٹی لگا سکتا ہے تو پھر آہ اکیڑا طاقتور اور کہاں کی طاقت اور کہاں کا وہ لیڈر اور کہاں کی اس کی مقبولیت رہ گئی لیکن بھلا ہو ہمارے دوست سمی ابراہیم صاحب کا جو کبھی صافی ہوا کرتے تھے آج کل بھی ہے لیکن آج کل وہ مونو لگ ہوئے ہیں تو انہوں نے آہ اس پر پورا وی لوگ کر دیا اور ان کے ہی ٹویٹ کے بعد یہ ساری کہانی چھڑی کہ جناب بڑی پھینٹی پڑی عمران خان کیوں ان کی اہلیہ کے سامن شدو کا نشانہ بنایا گیا اور گوشہ بی بی نے جو ساری باتیں ہیں وہ سمی ابراہیم کے کان میں بتائیں آہ یا کوئی ایک آدار صاحب ہوا موجود تھا اس نے بھی کان لگا کر سن لی اس میں جو ہم بات ہے وہ یہ کہ گوشہ بی بی کا جو image ہے وہ دوبارہ سے اس کو glorify کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ تحریکن صاحب میں اب کوئی بی بی ایسی نہیں جو مریم نواز کو ٹکرا سکے اب مریم نواز کا جواب عمران خان کے بس میں تو ہے نہیں اور نہ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ خاصی مشکل میں فسے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی بی بی چاہیے جو اس کے قدر کے برابر تحریکن صاحب کے اندر موجود ہو تو ایک مرتبہ پھر اپلیٹ کیا گیا ہے مشہ بی بی کو کہ یہ وہ بہادر رونت ہے جو اپنے شور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور شور بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری بی بی کو اگر کچھ ہوا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جن کے میں نے نام لیے ہوئے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تو پہلے خاص اب خود تو جیل سے باہر آ لے وہ دھمکیاں تو جیل بیٹھ کے دے ہی رہے ہیں تو انہوں نے بھی صاحبیوں سے بات کی اور یہ بتایا گیا کہ جب مشہ بی بی یہ کہانیاں سنا رہی تھی صاحبیوں کو تو عمرانہ صاحب آئے اور حصر کو کہا کہ اچھو میری بات چھوڑو آ چھوڑیں جو کچھ ہو گیا میں تو کبھی شکایت کرتا ہی نہیں ہے اور بی بی نے بھی کہا کہ خاصہ بڑے بہادر ہے کیونکہ یہ اپنی مشکلات کا ذکر نہیں کرتا ہی چھپا لیتے ہیں وہ خان تو وہ ہے جو جس کو اخبار نہ ملے تو اس کی جاج کو شکایل لگا لیتا ہے کہ مجھے اخبار نہیں ملی مجھے جم نہیں ملا مجھے کھانا نہیں ملا میں کہہ جیتا ہائی میں ہوں مجھ سے ملاقات نہیں کرنا دی جاتی ایک ایک بات پہ خان صاحب جو ہے اپنے وکیلوں کو کہتے کہ جا کے دارت کو بتاؤ وہاں پہ درخواست کرو اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وکیلوں نے ہم سے پیسے لیے تو اس وکیل کا نام بتائے کہ جس کو آپ نے پیسے کٹھے کر کے دیئے جسے امران کا کیس لڑا خان صاحب تو اینے سیارے نے وہ اپنے لطیفہ سننا نا ایک وہ صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا اور خواجہ سرا مانگنے کے لیے گئے ساری رات ناشتے رہے اور صبح انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ لگائے کیونکہ ہم نے آپ کو خوش کیا تو وہ صاحب خود اٹھ کے ناشتے لگے انہوں نے کہا تم نے مجھے ناشتے خوش کیا تو میں بھی تمہیں ناشتے خوش کر دیتا ہوں تو خان صاحب کا حال وہی ہے طبیعتاً وہ خان کم اور شیخ زیادہ ہیں تو انہوں نے بھی ترکیم نکال لی کہ سارے وکیلوں کو انہوں نے اپنی پارٹی کا لیڈر بنا دیا کسی کو پارٹی کا چیرمن بنا دیا کسی کو آہ نائب چیرمن کے لیے آہ مقابل بازی پہ لگا دیا ایک وکیل کو انہوں نے تمام وکیلوں کا ہیڈ بنا دیا اپنے قزن حامد خان کو انہوں نے ہیڈ بنا دیا تو خان صاحب نے سارے سیاسی رہنماؤں کو سائیڈ پہ پھینکا اور سارے وکیلوں کو اپنی پارٹی سوم دی تو اب وہ ان کے دھڑا دھڑ کیس لڑتے ہیں ان کی آہ مارکننگ کرتے ہیں ان کا میڈیا بھی چلاتے ہیں تو اس میں تو خان صاحب سمجھدار واقعہ ہوئے ہیں لیکن بیگم کہتی ہے کہ جناب ان پر تشدند ہوا ہے یہ بالکل اس طرح کا واقعہ وہ دو کترے ہارپیکس والے اس کا بھی ذکر کیا سمی ابراہیم نے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بڑی جلن ہوئی تین مہنے تک ہی اتارا وہ اتارا اس کیس میں جو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں آج ربیدہ جلال اور پرویس خاتکس صاحب دونوں پیش ہوئے ہیں اور اس میں عمران خان کے وقالہ نے ان پر بحث کیا ہے کل بوشہ بیوی کے وکیل ان پر بحث کریں گے آہ یہ درخواست جو ہے اب پیر کو لگے گی کل تو اتوار ہے لیکن سمات کے دوران عمران خان صاحب نے جائج صاحب سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اردو خبار دیے جاتے تو میری اردو تو بڑی کمزور ہے مجھے انگریزی روزنامہ جو ہے وہ فرام کیا جائے تو جائج صاحب نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ انگریزی اخبار فرام کیا جائے تو یہ عمران خان صاحب آہ جن کے بارے میں بوشہ بیوی کہتی ہے کہ آہ اٹک جیل میں عمران خان کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں ان کے سر میں کیڑے گز جاتے تھے خان کو اتنا مظلوم بنا کر پیش کرنا اور بوشہ بیوی کو آہ ان کی وقالت کرتے ہوئے دکھانا آپ سمجھ رہے یہ واقعہ وہ کس سے مواصلت دینے کوشش کر رہے ہیں تو اس کہانی میں کوئی جان نہیں ہے ایک اور ہمارے صافی دوست ہیں مظر برلاس صاحب ان کے بارے میں تاثر یہ تھا بلکہ وہ تاثر دیتے تھے کہ وہ بڑے غیر جانبدار قسم کے صافی ہے اور ہمیشہ حق سج کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کا پی ٹی اے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے بس پروفیشنلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پتہ جلا کہ ان کے بہنوئی پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا سیل کے ان چارج ہیں اور ان کا نام ہے احمد جنجوہ تحریکین صاحب کے رہنماز ظروفی بخاری نے دعویٰ کیا کہ ان کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینٹر احمد جنجوہ کو صبح سویری اگواہ کر لیا گیا ہے اور ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں یعنی الزام تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو سرکاری اہلکار جو ہے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہیں تو ان کی جو اہلیہ ہے فرزانہ برلاس صاحبہ انہوں نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ذریعے درخواست دائر کر دیا ہے لا پتہ احمد جنجوہ کی اہلیہ کی درخواست پر ریجسٹرار ہائی کورڈ نے پٹیشن نمبر الارٹ کر دیا ہے اور انہیں اب پیر کے روز اس کیس کی سماعت ہوگی احمد جنجوہ جو ہے وہ مذر برلاس صاحب کے بہنوی ہے اور مذر برلاس جو ہیں وہ کولمسٹ ہیں اور صافی ہیں اور انہیں امید ہے کہ عدالت ان کے بہنوی کو بازیاب کر لے گی اس کے علاوہ ایک اور ان کے میڈیا سیل کے آہ انچارج یا اذر مشوانی ان کے دو بھائی آہ پچھلے کوئی ڈیڑ دو مہینے سے وہ بھی لا پتہ ہے تو آج عدالوں نے ان کی بھی درخواست ٹیک اپ کر لیا ہے اور اس کی بھی پیر کے روز شاید سماعت ہو رہی ہے اس دوران چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن کے میمبران کے خلاف سپریمی کونسل میں ایک شکایت دائر کی گئی ہے یہ شکایت جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں علی معدل شیخ اور ستابق جسٹس نورہ قریشی اور شبیر احمد ان تینوں کے دست پر مشتمل ایک شکایت جو ہے بدری یا ڈاک سپریم کونسل کو بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے تو انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر ان تمام افراد کو برطرف کرنے کی سفارش کی جائے اب سپریمی کونسل اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے اس کا سب کو انتظار ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ازاد ارکان کے کاغذات نامزدگی اور روبستی سیٹیفیکیٹ کا موازنہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی ای نے اٹیس لوگوں کے دوبارہ سے دست کے ساتھ جو ہے وہ کاغذات جمع کرا دی ہیں خلف نامیں جمع کرا دی ہیں جن کے مطابق ان کا اب تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اب الیکشن مشن کی سٹوکنی کر رہا ہے کہ کیا یہ جو تمام خلف نامیں جمع کرائے گئے ہیں یہ ان پر دست اصلی ہے یا انہوں نے خود ہی پور کر کے دست کر کے بھیج دی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے ایم این ایز ایسے ہیں اور ایم پی ایز یہ تو ایم این ایز ہے جن کے نام دیئے گئے تھے وہ قیادت سے رابطے میں نہیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ فلاک کو اٹھا لیا گیا فلاک کو اٹھا لیا گیا لیکن اس کا حلف نام ہمارے پاس پہنچ گیا تو غالب امکان یہ ہے ذرا ہی کہتے ہیں کہ بہت سے حلف ناموں پر جالی دست کیے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ذراعے کا کہہ رہا ہے کہ جن ازاد ارکان کے دست مطابق نہ رکھتے ہوں گے تو ان کی وابستگی کا جو فاوم ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے مخصور اشیستوں کے فیصلے اکتائی ماجبی باسی اور سیدہ آمنہ بطون نے نظر سانی اپیل دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے ایس آئی سی اور الیکشن کمیشن میں دیگر کو فریق بنایا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کا مخصور نشستوں کے لیے فیصل جمع نہ کرانا تسلیم شدہ حقیقت ہے پورا کہ سنی اتحاد کانسل کی مخصور نشستوں سے متعلق تھا اپنی مردی سے سنی اتحاد کانسل میں جانے والے اکتالیس ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے پندرہ دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے قانون میں تیہ کردہ اصول سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا اکثریتی فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور عدالت سے استدائے کے بارہ جولائی کے فیصلے کو کال عدم قرار دیا جائے تو یہ وہ متاثرہ جو لوگ ہیں مخصور نشستوں کے حوالے سے جن میں خواتین بھی شامل ہیں آہ انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیبل پارٹی بھی مخصور نشستوں کے کیس میں آہ نظر سانی اپیل دائر کرنے جاری ہے اور ذرا کہتے ہیں کہ سینیٹر فاروق نائک ان کو پیبل پارٹی کی قیادت نے ہدایت دی ہے کہ وہ آہ پیر کے روز سپریم کورن میں یہ پٹیشن دائر کر دیں جس کے بعد پیبل پارٹی مسلمی قنون کے بعد دوسری پارٹی ہوگی جو کہ نظر سانی کی درخواست میں آہ فریق بنے گی اس کے علاوہ واقعی وزر اطلاعات اتاولہ طالر کے لیے خاصی مشکل پیدا ہو گئی ہے لاہور ایک کورٹ کا جو الیکشن ٹیبونل ہے اس نے این اے ایک سو ستائیس لاہور سے اتاولہ طالر کی کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے ٹیبونل کے جج جسٹس انوار حسین نے بائیس جولائی یعنی پیر کے روز اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تحریک انصاف کے رینوہ زہیر اباس اتاولہ سے ہار گئے تھے انہوں نے اتاولہ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے اور ان کا موقع یہ کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق اتاولہ ہارے ہوئے ہیں لیکشن مشن نے فارم فورٹی فائیو جاری نہیں کیے بنو میں کل جو ناخشگوار واقعہ پیش آیا جس میں آہ بنو کے عوام نے امن مارچ کیا اور بعد میں اس امن مارچ کے اندر آہ شر پسند اناثر گسے اور انہوں نے کینٹ پر پتراؤ کیا وہ میں نے اپنے ویڈیو دکھائی تھی اور پھر آہ شرکا کے درمیان ہی جو لوگ موجود تھے انہوں نے فائرنگ بھی کر دی تو اس واقعے کی گون جو ہے پورے ملک میں سنائی دی ہے اور اس پر بڑے آہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے تو خیبت پہنون حکومت نے اس واقعے کی تحقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور آہ کے پی کے حکومت کے مطابق بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لے لیا گیا ہے کمیشن شفاف اور غیر جانب در تحقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا تو ایک اہم حبر ایس ای ایف سی اس کی پرائیمنٹس نے تشکیل نو کر دی ہے اور اس کے ممران کی تعداد اب بارہ سے بڑھ کر پندرہ ہو گئی ہے نائی وزیراعظم عساق ڈار جن کو پہلے ایس ای ایف سی میں شامل نہیں کیا گیا تھا ان کو اب ایس ای ای ایف سی کا ممبر بنا لیا گیا اس کے علاوہ وزیر تجارت اور وزیر تلات کابینہ کمیٹی برائے ایس آئی ایف سی کے رکن مقرر کر دی گئے ہیں تو اب عساق ڈار ای ایف سی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے آرمی شیف اور صبائی وزیراعظم کو اجلاسوں میں خصوصی طور پر مدعو کیا جائے گا جبکہ وزیراعظم کمیٹی کے چیئرمن خزانہ دفاع منصوبہ بندی اور آئی ٹی کا وزیراعظم کمیٹی کا آرلیڈی حصہ ہے تو ایس آئی ایف سی جو پہلے بارہ ارکان پر مشمل تھی ان میں تین وزیراعظم کے اضافے سے اب اس کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے اور عساق ڈار کے حوالے سے یہ اتراز کیا جارہا تھا کہ ان کو آہ وزارت خزانہ نہیں دی گئی ان کو ایس آئی ایف سی میں شامل نہیں کیا گیا تو شاید آہ وہ فوج کے لیے اب بھی ناپسندیدہ ہے لیکن آہ پرائیم ایسٹر نے ان کو اب آہ ایس آئی ایف سی میں شامل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے حوالے سے آہ کوئی ایسی امبیگوٹی اگر تھی تو اب نہیں ہے اس کے لئے بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتیاط شدت اختیار کر گیا ہے اور حکومت نے احتیاط سے نمڑنے کے لیے ملک بر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف جو مظاہروں میں ہلاک شدگان ہے ان کے اتداد سو سے زائد ہو گئی ہے کل جمعہ کے روز اس میں پچھتر افراد ہلاک ہوئے اور سب سے زیادہ ہلاکتیں ڈاکہ میں ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں انیس سو کتر کی جنگ لنڈے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں تیس فیصد کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپے ہو رہی ہیں تو طلبہ کا مطالبہ یہ ہے کہ سرکاری نوکریوں میرٹ پر دی جائیں اس کے لیے لہور میں ایک بہت ہی بڑا اجلاس ہوا جس کی صدرہ نوازشی نے کی ماری منوازش میں شریک تھی اور یہ سولور پینل کا وارد سے پجاب حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ایک شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تو بھی انصاف دیں گے وہ سڑک پر چل پھر رہا تھا اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا اس کو عدالت بھلا لیا گیا ترکی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ گڑے میں گرا دیا گیا تو جنہوں نے فیصلے دیے ان کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا فیصلے دیے تو نوازشی بھی جو ہے وہ انڈریکلی جوڈشری کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ آہ عمران خان کو آپ صرف یا ان کی جماعت کو اس نکتہ نظر سے نہ دیکھیں بلکہ انہوں نے ملک کی ترقی کے ساتھ جو کھلوار کیا اس کو بھی مدن نظر رکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن و اقلوں کا بہت خیال رکھی